موسیقی بہت سے ٹویسٹ آئے بہت سے ٹرن آئے اور اب یہ یوکرین کا جو معاملہ ہے اس میں دو یورپی ملکوں نے مل کر امریکہ کو ایسا سائیڈ لائن کیا کہ امریکہ کے ہوش اڑ گے کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے بڑی انٹرسنگ سٹوری یوکرین اور جو رشا کے درمیان پیس ڈیل اگریمنٹ ہوا اور اس کی میں اس سے پہلے ایک ڈیٹیل میں جاؤں آپ جانتے ہیں میرا نام سیوی کازمی اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک دیکھ رہے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور لائک کا بٹن دمائیں بیل دمائیں تاکہ آپ کے پاس یہ ساری انفرمیشن آتی رہے کیونکہ اس پہ محنت ہوتی ہے یا محنت آپ تک پہنچنی چاہیے اور جڑے رہنے چاہیے پچھلے کچھ ہفتوں سے آپ دیکھ رہے تھے کہ یوکرین اور رشا کا جو ایشو تھا وہ ہر نیوز پیپر میں ہر اخبار میں ہر چینل میں ہر ہیڈ لائن میں اس وقت ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوئے جی یوکرین اور روس کے درمیان ہو کے آ رہا ہے اتنا بڑا غبارہ اس میں ہوا بھردی کی تھی کہ نیٹو اور یو ایس سے اب دیکھیں کل تک جو بائیڈن کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے اپنے آٹھ ہزار پانچ سو جو سپائی ہیں سولجرز ہیں وہ مشرقی یورپ میں ایک مومنٹ کی چھٹکی کے اس پہ تیار کیوں ہیں کہ رشیا میں جب چاہیے چڑھ جائیں بائیڈن نے کہا تھا کہ وہ پلان کر رہا ہے کہ مزید اسلحہ بھی جو وہ یوکرین بھیجے گا اور میرا خیال تھا کہ یہ ایک بڑی فضول کوشش تھی لیکن پھر بھی اس کے باوجود آپ کو پتا ہے جس طرح امریکہ کی یوکرین میں اسسٹنس تھی کیونکہ وہ چاہتے تھے ان کی سیاسی اور اکنومک ری فارمز لائیں وہاں پر ہمینٹیریان مدد کرنے جو امریکہ کا ہمیشہ سے آپ کو پتا ہے وطیرہ ہوتا ہے ہی گھسنے کا ڈپلومیٹک سپورٹ بھی کرتے رہے رشیا کے ساتھ لڑائی جگڑے میں لیکن ساتھ ساتھ ایک شریعہ پانچ ارب کی ملٹری ایڈ بھی کرتے رہے دوزار چودہ سے دوزار انیس تک ابھی دیکھیں کینیڈا نے چالیس ملین ڈالر یوکرین کو دی ہیں ہر ملک کا یورپ کا جو ہے اور ویسٹ کا اس کا یوکرین اور رشیا کے سترازے میں کوئن نے کوئی حصہ بن گیا تھا اب دیکھیں دو یورپ کے مین کنٹری دونوں نے بڑی زبرتاس کیم کھیلی اور اس طرح امریکہ کو سائٹ پر کیا چار ملکوں کی آپس میں بات چیز تھی میں بتاتا ہوں رشیا کی یوکرین کی جرمنی اور فرانس کی آٹھ گھنٹے لگاتار بات ہونے کے بعد سیز فائر اور ڈون باس یہ ایک جگہ ہے وہاں پہ اگریمنٹ ہوا تھا کہ دوزار چودہ میں کہ دونوں پارٹیاں آپس میں لڑیں گے نہیں جنگ میں نہیں جائیں گے اس کی میں تھوڑی ہسٹری اگر آپ کو بتاتا ہوں تو یہ جو مشریقی یوکرین ہے وہاں پر بڑے عرصے سے جنگ ہو رہی ہیں کی نا ڈون باس کی یوکرین کی اور روس کی تو یو ایس پڑا اس وقت مایوس ہوا ہے سیز فائر سے کیوں یہ چاہ رہے تھے کہ یہ ٹینشن جو ہے روس اور امریکہ کے درمیان زیادہ بان چکی تھی ایک طرف پیوٹن تھا ایک طرف بائیڈن تھا دونوں یہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح ہم امریکہ ان کو اسلحہ بھی سپلائے کر رہے ہیں ان کو انٹیلین سپورٹ بھی سپلائے کر رہے ہیں سیاسی مدد بھی کر رہے ہیں خلاقی مدد بھی کر رہے ہیں اور روس کو انہوں نے تنہا کرنے کی کوشش کی وہ کہہ رہے تھے کہ علاقہ پیوٹن نے کہا میرا کوئی ارادہ نہیں آملا اور امریکہ کے درمیان زیادہ بان چکی تھی ایک طرف پیوٹن تھا ایک طرف بائیڈن تھا دونوں یہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح ہم امریکہ ان کو اسلحہ بھی سپلائے کر رہے ہیں ان کو انٹیلین سپورٹ بھی سپلائے کر رہے ہیں سیاسی مدد بھی کر رہے ہیں خلاقی مدد بھی کر رہے ہیں اور روس کو انہوں نے تنہا کرنے کی کوشش کی وہ کہہ رہا جی کہ علاقے پوٹن نے کہا میرا کوئی ارادہ نہیں آم لگا پوٹن جانتے ہیں کہ یوکرین جو ہے وہ رشیا کا پارٹ ہے اور مانتا ہے اس بات کو اس پر بلیو کرتا ہے وہ کہتا ہے یورپ کا آپ حصہ نہیں بننے دوں گا یورو ایشیا نہیں بننے دوں گا ادھر ہی رہو گے میرے ساتھ اب آپ کو یاد ہوگا تو یہ تھوڑی سی اسٹری پھر ایک دفعہ کہ یہ اس میں 1991 میں الادہ ہونے والی روس کی ایک ریاست اور یہ جب الادہ ہوئے زبان کی بیس پر یوکرین کے جو لوگ تھے درمیان کا جو حصہ تھا یوکرین کا وہ لوگ چاہتے تھے یورپ سے مل جائے ترقی ہو پیسہ آئے تجارت بنیں جبکہ اس سائٹ کے لوگ تھے وہ چاہتے تھے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے روس کے ساتھ جن سے ہم الادہ ہوئے ہیں اور روس کی بھی خواہش تھی یار میری ایک ریاست میرا ایک بازوب کٹا ہوئے اسے میں جوڑوں اپنے ساتھ کہ ہمارا مذہب کلچر ایک ہے ہسٹری ایک ہے لوگ ایک ہے ہم مل جائیں ان کی کوشش تو روس کی پوری یہی تھی اب باقی ساروں کو تکلیف شروع ہوگی اب مسئلہ کیا ہے میں کہتا ہوں مسئلہ یہ کہ ان کا یہاں پر انفلوینس کیوں ویسٹرن اور یورپین کنٹریز کے اتنا زیادہ یہ امریکہ کا بھی کہ یہ ایک تو ان کے آپ کو پتا ہے جب روس کی نیوکلئر پاور بننے کے بعد کے یوکرین کو سارے حالات پتا ہے ان کے روس کے سارے جو حالات ہیں کیونکہ ان کا حصہ تھا ساری انفرمیشن جانتے ہیں پچانوے میں انہی سو پچانوے میں انہوں نے آپ سے موائدہ کیا تھا کہ جو بھی ہو یہ راز باہر نہیں جائیں گے آپ کے جو یہاں بلکہ دبا ہوا اسلہ ہے وہ بھی آپ واپس لے جائیں اب ہم معاملات کو روک دیں گے لیکن اس کے بعد جو پریزنڈ وکٹر آیا اسے رشن آپ کو بتا ہے حمایت تھی اس نے موائدہ ہیدہ توڑا اس نے کام نہیں جاتے بھئی یورپ کی طرح ہم جائیں گے یورپ کی طرح روس کی طرف جائیں گے واپس یہ جائیں بھار ہوئے پھر انارکی شروع ہوگی پھر مسائل جب بڑھنے شروع روس طاقت ہے آپ کو بتا ہے ایک ملٹری پاور تو ہے انہوں نے اپنی پوری فوج بیج دی تجارت روک دی وہاں پہ لوگوں پہ مسئلہ اور یہی پہ پھر یوڈو انباس کا جو علاقہ یہاں پہ سارا معاملہ شروع ہو گیا تو یوکرین کی جو حکومت ہے انہوں نے ریفرینڈم بھی کروایا اسے ریفرینڈم میں لوگوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم روس کے ذات جڑنا چاہتے ہیں لیکن امریکہ و مغربی ایڈیا نے یہ نہیں مانتے کہتے ہیں نہیں جی نہیں آپ کیسے یہ ریفرینڈم دو نمبر تھا آپ نے زبردستی لوگوں کو نا ذاتی طور پر اس طرح ہٹ کرنا چاہتا ہے کہ ایک تو ان کے پر ڈریکٹ سینکشنز لگا دی جائیں بندیاں لگا دیں ان سے کہیں کہ حملہ کریں یوکرین پر حملہ کر دے روس کسی طرح کیونکہ اسی فیصد یورپ کی گیس دیکھیں یہاں سے جاتی ہے اب اندازہ کریں یوکرین کا انفرسٹرکچر روس کے لیے زیادہ ہے میں یوکرین سے بھی تو یوکرین کی تو کوشش تھی وہ تو بہر کہ تھوڑے تھوڑے گیس چوری کر کے اپنی انٹرنل پوری کرتے ہیں نیڈ وہاں سے ان کے گیس کا جو مسئلہ تھا شروع بھی یہی سے ہوا روس اور یوکرین کے درمیان تو وہ چاہتے تھے ہم یہ گیس چلاتے رہے روس کہتا تھا ہماری اپنی سٹیٹ ہمارے انڈر آ جو دے دیں گے گیس بھی لیکن امریکہ چاہتا ہے یہ الیدہ ہو جائے یورپ کے ساتھ مل جائے یہ گیس کا سارا انرجی جو کرائیس ہے وہ رکھ جائے اس کا بائیڈن کا پلان یہ تھا کہ پیوٹن کو اتنا میں پمپ کر دوں اتنا غصہ چڑھا دوں پھر میں فوج بھیج رہا ہوں اتھیار بھیج رہا ہوں ایک دفعہ یہ حملہ کرے ہمیں موقع مل جائے ہم چڑھائی کر دیں اور اس کے بعد یہ گیس کے سارے مسائل جو نصید ہو جائے یہ لارجسٹ انویجن اسے کہا جائے تھا ورلڈ وار دوسری عظیم جنگے کے بعد اس سے دنیا بدل جانی تھی اس معاملے سے یہ جو اگر حملہ ہو جائے تھا آپ کا یوکرین کا ایسکلیشن بڑھتی تو یہ ہفتوں مہینوں کے اندر اندر آپ کو دیکھتے کہ کس طرح دنیا بدل جانی تھی اس کی میں فجرتا ہوں تیل گیس کی قیمتیں کہاں چلی جاتی یوکرین میں یہ سولجر بھی بھیج رہے ہیں اور پیسہ بھی بھیج رہے ہیں اور ویپنز بھی بھیج رہے ہیں یہ امریکہ اسکلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کس طرح تینشن بڑھے وہاں پر ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ کسی نہ کسی طرح اس کو نیٹو کے ساتھ ہم جوڑ دیں ایک دفعہ اور روس تپ جائے اور بس ان کی آپس میں مسئلہ شروع ہو جائے پھر ایکنومک سوپر پاور جو ہے اس کی گیس بھی ختم ہو جائے گی جو روس نے گیارہ ارب ڈالر کی گیس پائپ لائن سائیبیریا سے جرمنی تک شروع کی ہے وہ گیس پائپ لائن آپ کو پتا ہے چھبیس ملین جرمن گھروں میں گیس مچھا رہی ہے تو امریکہ اور جرمنی کے درمیان اس پر بہت بڑا ڈس اگریمنٹ ہوا ہوا تھا تو امریکہ چاہتا تھا کسی نہ کسی طرح یہ گیس کی جو پائپ لائن ہے یہ دنیا بھر میں جو جاتی ہے یہ فلو جاتا ہے رشیہ سے یہ کٹ جائے یہ گیس کے رسورسز وہاں نہ پہنچیں تاکہ جو پیوٹن کی پاور ایکنومک بنے رہی ہے معاشی پاور دیکھیں پاور اس کی کیسے بن رہی ہے کہ وہ گیس سپلائی کر رہا ہے یورپ کو وہ گیس سپلائی کر رہا ہے جرمنی تک جا رہا ہے فرانس تک جا رہا ہے پوری دنیا میں آہستہ سے آپ کے بس رسورسز ہیں آپ کے اوپر لوگ ڈپینڈ کرنا شروع کر دیں گے ان کی یہ جو یوکرین سے گیس کی پائپ لائن کٹی جاتی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ یورپ کے ساتھ معاملات خراب ہوں امریکہ نے پوری کوشش کی پوری گیم چلائی لیکن ان چار ملکوں نے بڑی اکلمندی سے نہ صرف اپنے آپ کو بچا لی ہے دیکھیں جنگوں بڑی طبعی چڑھتی آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کسی کو نقصان نہیں ہوگا آر جی تو بعد میں دیکھی جاتی ہے پہلے جو طبعی چڑھتی ہے وہ اولاد ہے جرمنی فرانس نے یوکرین اور رشیہ انچاروں نے بڑی اکلمندی سے اپنے آپ کو خطے کے مختلف علاقوں کو لوگوں کو بڑی جنگ سے بچا لی ہے ورنہ یہ بائیڈن وغیرہ نے اس پارٹی نے گیم چھیڑنے میں کوئی جو کوئی قصر نہیں چھوڑی انہوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑنی تھی اور مسئلہ صرف وہی ہمیشہ کی طرح ریسورسز جدر دنیا کے انہیں وہاں نظر آئے ریسورسز نظر آئے آپ لوگ دعا کرتے ہیں اس ملک میں کہ اللہ کریں یہاں سے تیل نکلائے گیس نکلائے آپ اٹھا کر دیکھ لیں ونیزویلہ میں نکلیا آج وہ لوگ خود اپنے تیل دنیا کا ہونے کے باوجود باہر سے مگوا کی گزارہ کرتے ہیں ایران دنیا میں سب سے زیادہ قدرتی گیس نہیں بیچ سکتا کسی آپ دیکھ رہے آپ کے سامنے افریقہ میں سے نکلتا ہے رہے ہیرے نکلتا ہے رہے مجال ہے وہ غربت دیکھیں وہاں جاتے جس جگہ سے قدرتی افغانستان میں دیکھ لیں پریلینز کے حساب سے مادنیات آلت دیکھ لیں افغانستان کی جہاں جہاں مادنیات نکلی ہیں ان لوگوں نے پہلے اب روس چونکہ مضبوط ملک ہے وہاں ان کی اتنی جرت نہیں ہے کہ روس کی طرف دیکھ سکتے کوشش انہوں نے بڑی کی روس نے بھی اپنے دے ساتھ چائنہ کو ملا لیا ایران کو ملا لیا کھڑے ہو گئے اب انہوں نے جا کے پورا یورپ ملا لیا کوشش کی کہ تیلی لگائیں آگ لگائیں معاملہ بڑے آگے لیکن انہوں نے اکلمندی سے اس کو ٹیکل کر لی ہے بڑے طریقے سے ٹیکل کی ہے وہ تمام موعدوں میں واپس چلے گئے کہ آپ انہوں نہیں لڑیں گے روس بے وکوف نہیں ہے بڑا ملک کوئی بھی ہو لڑنا نہیں چاہتا یاد رکھیں جو بھی ترقی کی طرح جار رہے ہیں امریکہ کو تو پرابلم نہیں ہے وہ تو اٹھ کے دواں سے آ رہے ہیں لڑنے کے لیے اس کے اپنے ملک میں تو کچھ میں نہیں ہونا جو کچھ ہونا ہے روس میں ہونا ہے لیکن چود نہیں ہے ظاہر طاقت کے کھیل ہے طاقت کا نشہ چل رہے دنیا میں ہر ایک اس بڑے ملک اب اس میں لگے میں پیٹ بھرے ہو ان کی چائنہ کے اندر غربت ختم ہو چکی ہے روس کے اندر تینے مسائل نہیں ہے امریکہ کے اپنا پیٹ بھرا وہ بے شک وہاں مسائل بہت ہے لیکن اب طاقت کے نشے میں ورلڈ آرڈر بدلنے کی چکر میں اس پر انشاءاللہ مزید اپٹیٹ دیتا رہوں چینل کو لائک سبسکرائز اپنا خاص حیال لگیں مجھے اجازہ دیں